اگر بھارت کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسلمان کے گھر سے مل جاتے تو کیا ہوتا پورا گودی میڈیا آنن فانن میں اس چخص کی کنڈلی نکال لاتا اس کے تار آتنگ وادی سنگٹناوں سے جوڑ دیتا لیکن خوش قسمتی سے کسی غیر مسلم کے گھر سے اس طرح کا وصفوٹک پدارت ملنے کے بعد یہ گودی میڈیا کو جیسے سانپ سون گیا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایش ایکسپریس اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پوری خبر کیا ہے تیس مارچ کو کیرلہ کے پنور شہر کے کولا ولور پولیس کو خفیہ خبر ملتی ہے کہ آر ایس ایس کے لوکل لیڈر وڑککئی پرمود اور وڑککئی شانتہ کے گھر کچھ غیر قانونی اور مشکوک حرکات دیکھنے میں آ رہی ہے کولا ولور پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر سمیت کمار اور سب انسپیکٹر سبن خفیہ خبر کا فالو اپ لیتے ہیں اور قاموشی سے پرمود اور شانتہ کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں اور پھر تیس مارچ کو اچانک پرمود کے گھر چھاپا مار کا سانسو ستر کلو ویس فوٹ اک پدارت یعنی دھماکہ قیز مواد سیز کر لیتے ہیں اس کاروائی کی بھنک لگتے ہی پرمود فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ شانتہ پولیس کی گرفت میں ہے نیوز ویب سائیڈ مسلم میرر کی ریپورٹ کے مطابق شروعاتی جاچ میں یہ بات سامنے آئی کہ اتنی بڑی تعداد میں ویس فوٹ اک پدارت کو غیر قانونی طریقے سے الگ الگ لوگوں میں تقسیم کیا جانا تھا لیکن اس سے پہلے کہ شانتہ اور پرمود اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے پولیس نے انہی پدارت کے ساتھ انہیں دھر دبوچا ساتھی کو لولور پولیس نے بتایا کہ سیز کرنے کے بعد سب سے پہلے پورے ریجن یعنی پورے علاقی کی سیفٹی ہماری اولین ذمہ داری ہے ہم اس جانی تحقیقات کر رہے ہیں کہ پنور شہر کے اور کون کون سے علاقوں میں اس طرح کا ویس فوٹ اک پدارت پہلے ہی تقسیم کیا جا چکا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹھیک لوگ سوہ الیکشن سے ایک ماہ پہلے کیرلا جیسی پیس فول ریاست میں اتنی بڑی تعداد میں ویس فوٹ اک وہ بھی رس اک کے لوکل لیڈران کے گھر سے ملنا بہت الارمنگ پوزیشن ہے ان ویس فوٹ اکوں کا استعمال کر کے ممکن ہے کہ کیرلا میں بھی ہندو مسلم کارٹ کھیلنے کی کوشش کی جاتی اور وہاں کی عوام میں بھی نفرت کی راجنیتی کی بنیاد دال کر اپنی سیاسی روٹیاں سیکھی جاتی ویسے آپ کو بتا دے کہ کیرلا میں رس اک کے مقامی لیڈران کے ساتھ اس طرح کا ویس فوٹ اک پداک ملنا یا انہیں بم بناتے ہوئے پکڑنا یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے بلکہ یہ کیرلا کی تاریخ میں تیسری گھٹنا ہے اس سے پہلے ایرانجو پالا ملاقے کے وشنو بھی بم بناتے وقت اپنے دونوں ہاتھ گواں دیئے تھے وشنو کا تعلق بھی رس اک کی مقامی لیڈرشپ سے بتایا جاتا ہے مسلم میرر کی خبر کے مطابق ایک ماہ پہلے بھی ہندو تو کیڈر کے کچھ نوجوانوں کو بم بناتے ہوئے زخمی حالت میں اسپطال پہنچایا گیا تھا جس کی جات مقامی پولیس کر رہی ہے یہ تو تھی دیش میں رس اک کے مقامی لیڈران کی آتنگوادی حرکتوں سے متعلق قبر جو شاید آپ نے گودی میڈیا کے کسی چینل پر نہیں دیکھے ہوگی آتنگوادی گھٹناوں میں چاہے کوئی شخص کسی سماج یا کسی دھرم یا کسی بھی مذہب کا ہو ہم اس کی ریپورٹنگ کرتے رہیں گے ہم اپنی ریپورٹنگ یعنی پترکاری تعمے ہندو اور مسلمان کر کے دیش میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ایسے ہی بیباک اور نیڈر پترکاری تک کرنے والے چینلز کو خاص طور سے ایش ایسپریس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہماری آواز کو مضبوطی دیں شکریہ